بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھی جماعت میں چودری محمد اکرم گجر کا کلاس فیلو تھا دیاقت کا چچا استاد رحم علی نشائی اپنے وقت کا خوش ادا اور نامی شیر خوان تھا دیاقت اپنے ننے دوست کو استاد رحم علی کی خدمت میں لے گیا مردم شناس استاد نے بچے کی صلاحیتوں کو بانپ لیا بچے کی سرپرستی اور رہنمائی کی اپنی میت میں شیر پڑھوانے شروع کیے کچھ عرصے بعد استاد محترم اس بچے کو اپنے مرشد اکلندر حضرت حافظ سید محمود عبداللہ شاہ خرخی المعروف عربی شاہ کلندر کی خدمت میں لے گئے اپنے استاد کے ہمراہ ننہ شیر خوان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہا تھا مردے کلندر خوش تھے ہنہار اکرم کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے داد دی اور فرمایا ارے یہ تو ہمارا چھوٹا خوشحال ہے یہ واقعہ سن 1958 کا ہے جب چودری اکرم کی عمر ابھی میز چودہ برس کی تھی چودری محمد اکرم در الحقیقت وہ عظیم شیر خوان تھے جنہوں نے فن شیر خوانی کو عالی بلندیاں عطا کی جیسے نصرت کوالی کو ایک خاص طبقے سے نکال کر عوام الناس تک لے آیا تھا ایسے ہی چودری محمد اکرم فن شیر خوانی کو عوامی مقبولیت عطا کرنے والے فنکار تھے وہ اس فن کو روایتی سامین سے ہٹ کر پڑے لکھے نوجوان طبقے تک لانے میں کمیاب ہوئے استاذ شہراء کا پختہ کلام ایسے احسن انداز سے محافل میں پیش کیا کہ تلیم یافتہ نوجوان بھی فن شیر خوانی کا قدردان بن گیا چودری اکرم ایک باریک بین اور مردم شناز شیر خوان تھے شیر خوانی سے قبل ہمیشہ محفل اور حاضرین پر نظر دھڑاتے محفل اور سامین کا باریک بینی سے جائزہ لیتے اور پھر ان کا دانش مندانہ زین وہ کلام چن لیتا جو انہوں نے محفل میں پیش کرنا ہوتا چودری اکرم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ میں چار مصروں کو یاد کرنے کے لیے شہراء کا متعلیہ نہ کرتے بلکہ سیرت تصوف تاریخ اور فارسی اور اردو شہراء متعلیہ کا بربور زوک رکھتے تھے مسنوی مولانا روم ان کے سرحانے کے نیچے ہوتی اس طرح اقبالیات کا بھی وسیع متعلیہ تھا دورانے شیر خوانی ان کی علمی و روحانی گفتگو سننے کے لائک ہوتی چودری اکرم ایک سچا عاشق رسول تھا ناد گوئی پر انہیں فخر تھا آلہ سے آلہ ناد یا کلام محافل میں پیش کرنے کے لیے تلاش کرتے جب تک جی بر کر ہم دو ناد پڑھ نہ لیتے آگے نہ بڑھتے ناد خوانی کو عبادت سمجھتے تھے چودری اکرم اپنے فن کے بادشاہ ہی نہ تھے ایک خوددار اور بے باک انسان بھی تھے باکول راجہ ساجید محمود میرے استاد جیسے اپنے فن میں بے مثل اور عظیم تھے ایسے ہی عظیم انسان بھی تھے اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے انسان تھے فن شہرخوانی میں پہلی مرتبہ انہوں نے ہارمونیم کا اضافہ کیا اس اضافے سے یہ فن اور زیادہ پرکشش و پردرد ہو گیا اس سے قبر راجہ حوشحال خان نے اسے استعمال کی کوشش کی تھی لیکن وہ کمیاب نہ ہو سکے چودری اکرم نے اس ساز کو اس خوبی اور مہارت کے ساتھ استعمال کیا کہ یہ فن شہرخوانی کا لازمی جز بن گیا بز میں شہرخوانی میں ستار کے ساتھ ہارمونیم بھی درد بکھیرنے لگا چودری اکرم کی کامیابی کا سیرہ ان کے ہارمونیم نواز ماسٹر محمد یونس ساکن جانڈ نجار کے سر جاتا ہے جو عمر بار ان کے ساتھ اس ساز کی خدمت کرتے رہے چودری صاحب سے ہائے ماسٹر کے خوبصورت الفاظ سے داد دیتے رہے چودری صاحب کی کامیابی کے پیچھے ان کے سازندوں کا بہترین ٹیم بارک بھی شامل تھا انہیں ہر دور میں بہترین سازندے مجسر رہے فتہ محمد بابا سوار امیر کا عبد الرحمن چوہ عبد الرحمن میانہ موڑا گڑا نواز عمر فاروق محمد امین کوہوٹا اور استاد رمضان ستار نواز کے بارے میں کہا کرتے تھے آج رمضان ستار چھوڑ دے تو میں شہرخوانی بھی چھوڑ دوں گا اللہ ماری عمر بھی اسی لائی چھوڑے چودری صاحب خود بھی ستار کے بہترین ماسٹر تھے انہوں نے ستار فتہ محمد قریشی سے بے قیدہ طور پر سیکھی اور خود ستار کے زیرو بم سے بخوبی اشنا تھے آپ نسرت پٹھوار فخر پٹھوار اور پوفیسر محسیقی جیسے خطبات سے نوازے گئے آپ کو فخر پٹھوار کا خطاب آپ کے استاد سائن رحم علی نشائی نے عطا کیا جبکہ پوفیسر محسیقی کا خطاب پیر محبوب حسین نشائی سے ملا یوں تو چودری صاحب کے ہزاروں اشہار زبان زد عام ہوئے اور محافل میں انہیں اس قسم کی ہزاروں کلام کو سننے کی فرمائش ہوتی رہی ان میں کئی ناتیا روبائیات اور اخلاق کی شامل تھے سسی اور سونی تو جیسے شوران تخلیق ہی ان کے لیے کی ہو لیکن چودری اکرم کی جس روبائی چار دانگ عالم میں شورت اور قبول عام ملا وہ کسی اور شیرخواں کے حصے میں شاید نہ آیا ہو وہ روبائی کچھ اس طرح ہے مسافرہ سفر نجان کارن اتمام کر لے شامہ پہ گیا گزرن واسطے رائے پر خطر وچوں انتظام کر لے شامہ پہ گیا تینوں کسی نئی آخنا جان ویلے اج قیام کر لے شامہ پہ گیا ویلہ حتھ نئی پھر محفوظ آنا رازی شام کر لے شامہ پہ گیا تعداد کے اعتبار سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ نے کتنے شورا کا کلام پڑھا آپ نے بے شمار شورا کا کلام پڑھا بے شمار شورا اکرام ایسے ہیں جن کے کلام کو متعرفی چودری اکرم نے کروایا ان کی زبانی سن کر بے شمار شورا عوام الناس میں مقبول ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے چودری اکرم کو اتنی مقبولیت کیوں کر ملی جو کسی اور شیرخوان کے حصے میں نہ آئی اس حوالے سے ایک مصنف کمر محمود عبداللہ اپنی کتاب پوٹھار میں فن شیرخوانی میں چودری اکرم پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چودری اکرم محروم کے پیچھے ماں کی دعا تھی ان کے دل میں ماں کی بہت قدر تھی اپنے ہر مشکل کے وقت ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے دوسرا ان کا مرشد خانہ تھوہ شریف جو فن شیرخوانی کی تربیت گاہ تھی اور بچپن سے اس یاستانے سے سو دوسات سے محبت ان کو ملی تھی تیسری ہستی ان کے استاد کی تھی سائن رہیم علی نشائی جن کا عدب و اعترام ہمیشہ ان کو ملحوظ رہا فن کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی استاد کے مطلق اپنی انکساری کا اصحار یوں کیا کہ میں آج تک استاد جیسی ہی نہ کہہ سکا توہہ دربار پر ساون والے عرص کے موقع پر راجہ ساجد محمود کو شگرد بنانے کی تقریب ہوئی راجہ ساجد نے اپنے استاد چودری اکرم کے گلے میں ہار ڈالا انہوں نے اسے فوراں نکال کر اپنے دائیں جلوہ افروز استاد نہیم علی نشائی کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سارا رنگ ادھر سے لگا ہے نسرت پٹھار فخر پٹھار پوفیسر مسیح کی یعنی چودری محمد اکرم گجر چار فروری سن دو ہزار جمعت المباری کے دن اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا مرہوم کی نماز جنازہ میں علماء فضلاء مشاہی شورا شیر خان اور وام الناس کا جمع غفیر ان کی عوامی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت تھا اور چودری محمد اکرم گجر کو ان کے ابائی گاؤں یعنی من کے علا نازد ساغڑی میں پرد حاق کیا گیا